ہم سال ہا سال گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہنسنا بھول گئے ہیں ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں ان کے چہرے کی جھنیاں اور سلوٹیں دراصل ہمیں یہ وارننگ دے رہی ہوتی ہیں کہ تم فطرت سے بہت دور چلے گئے ہو جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں چاشنی اور رمک ختم ہو رہی ہے اور تم دراصل زندگی کی رانائیوں کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو چکے ہو قدرت ہمیں بار بار اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اس نے جو تمہیں انعامات عطا کیے ہیں ان پر تمہارا بھی کچھ حق ہے تم بھی غور و فکر کرو اور اپنا حق وصول کرو قدرت نے ہمارے شہروں کی کمرشل اور تھکا دینے والی زندگی کی اقتاحت کو ختم کرنے کے لیے بقاعدہ انتظام کیا ہے اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یہ ہم پر منحصر ہے وہ بار بار اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ تم اگر ملک سے باہر نہیں جا سکتے فطرت کے حسین مناظر ہیں جن میں پہاڑ سبزہ وادیاں آبشاریں موسم مسکرات لوگ پھولوں اور پھلوں سے لدے درخت یہ گنگناتی وادیاں ٹھنڈی ہوا بارش خوشبو سے موتر فضا